موسیقی ہریانہ روڈویج کے کرمچاریوں کی ہڈتال کے چلتے نت نئے ویواد کھڑے ہو رہے ہیں سرکار کے عدیش پر ٹھیکے پر کرمچاریوں کی بحالی کو لے کر سرسا کے جیم اروپوں کے گھیرے میں آگے ہیں بھرتی کے لئے عویدن کرنے والے یواؤ نے سوار کو سرسا بس ٹینڈ پر پردرشن کیا ان یواؤ نے بھرتی میں دھاندلی کے اروپ لگائے پولیس نے موقع پر پہنچ کر پردرشن کر رہے یواؤ کو نیانترن میں کیا سرسا ڈپو کے جیم کی آر کوشل نے بتایا کہ چونے گئے امیدواروں کی سوچی آج آنی تھی لیکن سرکار نے اسے اگلے عدیشوں تک روکنے کے عدیش دیئے ہیں کوشل نے بھرتی میں کسی طرح کی دھاندلی کے اروپ کو نیرہ دھر بتایا آئیے سنتے ہیں اس پورے معاملے میں دونوں پکشوں کی بات معاملہ یہ ایجی گڑ پڑی معاملہ دھاندلی چلدری ہے اریانا روڈویز کی برتی برتیاں کھلی تھی برتی میں پھارم بر دی ہے سبی نے پھارم بر کے لاش ریٹ دی تھی 29 تاریخ کو 29 تاریخ کا ہم انتظار کرنے کے لئے صبح آگئی اب یہاں لگا دیا بھی 29 تاریخ کو لسٹ نہیں لگی گی انتیم تاریخ آگے دے دی جائے گی ابھی تک کوئی پرومیشن نہیں ہے ہمیں تو جی ایم صاحب نے دھاندلی کر کے اور ڈبل ایم نے دھاندلی کر کے ہی سار اور روتک سائٹ کے سارے لگی سرسہ زلے کا ایک بھی نہیں لگایا ہے اندر ہمیں جانے نہیں دیتا پولیس برساسن نے آزا ہمارے دو چار بچوں پر لاٹھی چارج کیا ہے کوئی اس کے پاس پاور ایس پی صاحب کی کوئی اس کے پاس پاور پولیس برساسن کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے اور لاٹھی چارج بچوں پر کرے مانگ ہماری یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ڈرائیبر کنڈکٹر چلے رہے کے اپنے نیوز میں پڑھی ہوگی کتنی گاڑیاں ایکسی ڈینٹ ہوئی ہیں تو اس کا لائسنس دکھایا جائے ہمیں اس کی کتنی ڈوکومنٹ بھی کتنی کلاسیں پاس کی ہے دس پاس ہے یا آٹھ پاس ہے چار پاس ہے لائسنس کتنا پرانا ہے کیا کچھ معاملہ ہے اس کا وہ دکھایا جائے یہ کہہ رہے ہیں سریل چل رہا ہے بھی ایک نمبر بھارم بڑھ رہا تھا سریل سے چل رہا تھا ایک نمبر بھارم ہے دو نمبر بھارم ابھی میرے پاس ہے ایک نمبر 184 نمبر میرا یہ گھرے 600 نمبر تک آگا ہے 184 نمبر میرا بھارم میرے لوگ ڈیلی آتے ہیں ہاں پر آلنے سری عوستہ بھلانے کے لیے آتے ہیں سرکار کے ادھے سانو سار آؤٹسورسنگ پولیسی فرش کے تحق سرکار نے ادھے دیئے کہ سبھی ماہ پر بندک آپ نے ڈیپو میں جتنی گاڑیاں ہیں اتنی بھرتی کر رہے ہیں ترنت اور پبلک کتا کے پبلک کو کوئی ایسویدہ نہ ہو لیکن یہ جتنی لیمٹ ہوگی لیمٹ سے زیادہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں یہ لوگ اگر ایک ہزار آئیں گے چاہیے میرے کو سو تو کہتے ہیں ہمارے ہوں کیوں لیا یہ اس پرکار سے انٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے بلیم لگاتے ہیں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سیل سار ڈسٹنگ میں اور میرے بھی بھاگ میں ہم پلکے جو ٹرانسفرنسی سے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ سبھی میڈیا یہاں میرے ساتھ رہتے ہیں ڈیلی سی آڈی کے دس آدمی کم سے کمی یہاں پہ ہے ویجلنس بہتے ہیں میرے پاس بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں پورا اتنی پبلک نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ ان کی منیٹرین چلتی ہے اگر میرے اوپر کسی نے بھی کسی ٹپرکار کی دھاند لی لینے کی دینے کی یا اور کسی بھی ٹائپ کی ہو میں اسی دن ریجائن کر جاؤں گا جو 29 تاریخ ڈیڈلائن کی گئی تھی چار دن پانچ دن پہلے اسے ایس مودیہ دوارا دائیٹر دوارا کی لیسٹ سبھی تیار کر لیں مہا پربندہ اس کو ڈیسپلی کریں گے سنڈے کو منڈے کو لیسٹ داری کی جائے گی تو کل رات کو سبھی مہا پربندہ کو میسیج آیا ہے کہ اس لیسٹ کو آگامی کاروائی تک روک لیں اور آگامی کاروائی جب تک آدیس آئیں گے اس کے بعد ریلیز کی جائے گی کچھ نہیں جو بچے یا کنڈکٹر یا ڈریور کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے لیے وہ آج ریزلٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے ایسا میں نے ان کے ہی موزے سنا ہے لیکن وہ دکھ برمیت ہوگے اور یہاں پہ تھوڑا سا اکٹھا ہوگا شور شربہ کر رہے تھے بچے تھے سمجھا دیا ہے اپنے گھر چلے گیا ہے ان کا باننا ہے کہ ہمیں پریفرنس نہیں دیا گیا تو ہم نے ان کو کہا ہے اپنی ریپریزنٹیشن جی ایم کو دے دے اس کے بعد جو بھی جاچ میں ویشے ہوگا وہ اپنا آپ کر لیں ہاں اگر وہ جی ایم کی کام سے سنتوشت نہیں ہے تو اپر ایتھورٹی ہے ایس جی ایم صاحب ہے ایڈی سی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبان لیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد